السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے دودھ پیتے ہیں جسے ان کو ریشہ ہوتا ہے بلگم ہوتا ہے اس لیے وہ دودھ بند کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا دودھ بند کر دیا ہے ان کو ریشہ ہے یا بلگم ہے اب کیا کرنا ہے اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے بگری سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہم سب جانتے ہیں بچہ جا پیدا ہوتا ہے پہلے گھنٹے سے لے کا عمر کے آخری حصے تک دودھ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی دودھ ہماری خوراک کا اہم حصہ ہے دودھ میں قدرتی طور پر پروٹین کیلشم اور وائٹیمنز اویلبل ہوتے ہیں جو بچوں کی نشان ہوا کے لیے بہت ضروری ہیں نوزیدہ بچوں کو صرف دودھ دیے جاتا ہے یہ قدرتی طور پر ہنٹی بائٹک کا بھی کام کرتا ہے اکثر میں اس بات سے پریشان رہتی ہیں کہ ان کے بچوں میں ریشے کی شکایت ہے بلگم کی شکایت ہے اس لیے وہ دودھ بند کر دیتی ہیں اور ڈاکٹر حضرات کے پاس آکے اس کا شکوا کرتی ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا امریکہ میں چند سالوں پہلے ایک تحقیق کی گئی جس میں ساٹھ بچے سیلیکٹ کیے گئے تیس بچوں کو صرف دودھ گیا گیا اور باقی تیس بچوں کو ٹی وائٹنر یا سفید دودھ جیسا لیک پڑ دیا گیا اور ان میں وائرس انجیکٹ کیا گیا فلو کا اور جب رپورٹ سامنے آئی تو یہ دیکھا گیا کہ ساٹھ کے ساٹھ بچوں میں جو ریشے کے مقدار تھی وہ ایک جیسی تھی اس سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس دودھ کا ریشے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سانس کی نالی سے سانس لینے کے عمل سے یا فیپڑوں سے تعلق ہوتا ہے اس کے لابے 1994 میں بھی ایک ریسرچ کی گئی اس میں مختلف والدین کا انٹروی کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی دودھ سے ریشہ ہوتا ہے تو 60% والدین نے ہاں میں جواب دیا 20% نے نا کا جواب دیا اور 20% والدین کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ کیا دودھ کا ریشہ سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے اس رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ دودھ کا ریشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ ایک رپورٹ اور سامنے آئی کہ دودھ میں مجود چکنائی یہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو امی میں تھوڑی سی چکنائی رہ جاتی ہے جس سے تھوک یعنی لواب اس کا گاڑا ہو جاتا ہے جو ریشہ کی شکل اختیار کرتا ہے جو اصل میں ریشہ نہیں ہوتا لیکن دودھ ہی ہوتا ہے اور والدین یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کا بچہ چھاتی خراب ہے جیسے یہ مسئلہ آ رہا ہے اکثر والدین اس بات سے گھبراتے ہیں کہ دودھ تھنڈا دینا چاہیے یا دودھ گرم دینا چاہیے دودھ تھنڈا بالکل نہیں دینا چاہیے خاص طور پر دودھ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مشروب اس میں شامل کر دیں کوئی شربہ یا کوئی کولڈنگ یا سوڈرڈنگ وغیرہ اس سے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے گلہ پکڑا جا سکتا ہے اس لیے کوشش کریں بچوں کو نیم گرم یا گرم دودھ دیں تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو اور بچے مختلف قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہیں آخر میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دودھ کا ریشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ تسلیق کے ساتھ بچوں کو دودھیا کریں کوشش کریں نیم گرم دودھ یا گرم دودھ دیں بچوں کو خوش رہنے دیں بچوں کو صحتیاب رہنے دیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے موسیقی